موسیقی اسلام علیکم شہر دستور میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد شویب ناظرین مونا عرم کی غیر موجودگی میں پروگرام کی مذبانی کے فرائز میں سر انجام دوں گا اوپوزیشن کا منصوبہ ادم اعتماد لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد منڈی بہاہدن کے جلسے میں وہ اعتماد پوری قوم نے دیکھ لیا کیا کرتا رہا شریف خاندان اور کیسے اب اس سے نمٹنا ہے کیا لاحے عمل ہوگا عمران خان صاحب کا یہ انہوں نے بتا دیا ناظرین اوپوزیشن کی میل ملاقات تو گفتن نشستن برخواستن تک ہی رہی کوئی واضح لاحے عمل سامنے نظر آیا نہیں کوئی واضح کوئی دو ٹوک بات کی نہیں گئی لیکن ایسے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے انتہائی واشغاف الفاظ میں بتا دیا کہ این نارو نہیں ملے گا چاہے کوئی دھمکی دی جاتی رہے چاہے جالی اورٹ ایپس کا ذکر کیا جاتا رہے این نارو نہیں ملے گا یہ عمران خان صاحب نے آج پھر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا اور اس خطاب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دینا یہ سب سے بڑی غلطی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے نیا شہباز شریف کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے اور داماد کو انہوں نے ہی ملک سے باہر بھگایا عدالتوں کا سامنا وہ کرتے نہیں ہیں بہانے بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی اٹھایا یہ کہا کہ رمضان شکر ملک جو چپڑاسی ہے اس کے ایک آن میں تین سو پچھتا کروڑ روپے آخر کہاں سے آئے جواب اس سوال کا بھی درکار ہے کوشش کریں گے اس کا بھی جواب لینے کی آج کوشش کریں وزیعظم نے پورے اعتماد سے عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دے کہا کہ میں تیار ہوں اور جب ان کی تیاری کی بات ہے تو ایک جملہ اور بھی ان کی طرف سے کہا گیا وہ تھا کہ سب کو جس وقت ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے سربراہ کا منصوبہ ہے جو پہلی بار حکومت سے باہر ہے ہر دو تین مہینے بعد سب کو کرتا ہے اکٹھے اور کہتا ہے حکومت گرا دو عمران خان صاحب کہتے ہیں گراؤں گا تو صحیح میں گراؤں گا آپوزیشن کو گراؤں گا انتخابات میں گراؤں گا صرف گراؤں گا نہیں جیلوں میں بھی ڈالوں گا تو عمران خان صاحب کی باڈی لانگویج اور آج کا جلسہ عوامی رابطہ مہم آج اس سب پر کریں گے بات اس کے ساتھ سادی جو عدم اعتماد کا شور سا برپا ہے یہ پہلی بار تو ہے نہیں یہ دوبارہ سے جو شور ہے کیا اس بار اوپوزیشن کے پاس کوئی نئی چال ہے کوئی نیا منصوبہ ہے اس پر کریں گے بات ہمیں پروگرام میں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے غزالہ صحیح صاحبہ نے ایمن ہے پاکستان طریقہ انصاف سے ویلکم کریں گے آپ کو سٹوڈیوز میں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا سب سے بڑی غلطی تھی آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے یہ غلطی تو تھی صرف امران خان صاحب کی تو نہیں تھی ظاہرہ یہ تو گورنمنٹ کی پوری غلطی ہوئی دیکھیں انہوں نے بھی اس کو صرف اپنی غلطی تو نہیں کہا مگر یہ ہے کہ غلط فیصلہ تھا اور چونکہ وہ اتنے زیادہ معصوم اور غریب اور مفلوک الحال اور بیمار بنے ہوئے تھے اور جالی مجھے لگتا ہے کہ وہ ریپورٹس بھی تھیں جس میں دکھایا گیا تھا کہ وہ انتہائی بیمار ہیں اور وہ لندن پہنچتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد نا ڈاکٹر کی خبر نہ کوئی ریپورٹ ملی نہ کوئی ایسی بات پتا چلی جس سے پتا چلے کہ اتنا بیمار شخص اب کون سا علاج کرا رہا ہے وہ علاج جو پاکستان میں بار بار کہا گیا کہ پاکستان کے کیا یہ ڈاکٹر یہاں موجود نہیں ہے جو آپ کا عراج کر سکیں جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا علاج تو لندن میں ہی ہوگا لندن ان کا علاج دی ان کو اچھی ہوائیں اور آزادی کی فضائیں اور اچھے کھانے اور اس محول کی فکر ہے ان کو یہ نہیں فکر کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو کتنا ڈاؤنڈرادن کیا ہے کتنا نیچے پہنچایا ہے کتنا غریب کیا ہے اور اس کے بعد وہ خود انہیں محلوں میں بیٹھ کے اور مزے لوٹنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات بلکل صحیح کہی ہے پرائم منسٹر نے کہ یہ شاید فیصلہ غلط تھا اور ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا اور وہ جو ان کے زمانتی ہیں ان کے بھائی ان کے جو بھائی شہباز شریف جو ان کے زمانتی ہیں وہ بھی اس کے اہل اعلائے کار ہیں جس میں انہوں نے اپنے بیٹے اور بتیجے کو بھی نکارا اور اپنے آپ کو بھی کسی طرح کوشش کریں گے کہ یہاں سے نکل جائے مگر انہیں این آر او نہیں ملے گا این آر او نہیں ملے گا یہ بات پھر سے کہی گیا جاویٹ صاحب ایک جملہ آپ کا بھی اس پر ہی لینا چاہوں گا میں کہ کیا یہ غلطی تھی یا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا اس وقت میرا خیال ہے کہ غلطی اس لحاظ سے تھی کہ جب حکومت کو پتا تھا کہ وہ اس کو منپولیٹ کر رہے ہیں یعنی اپنی بیماری کو اور پلیٹ لٹس کی کمی کو اور ایک نیریٹیو بلڈ کر رہے ہیں اور عوام کی سطح پر خاص طور پر وہ امدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سمپیتیز مل جائیں کہ یہ بہت بیمار ہیں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس کا ایشو ہے زندگی کا مسئلہ ہے موت کا مسئلہ ہے چنانچہ انہوں نے اس کو بڑا سکل فولی ایکسپرائٹ کیا اپنے آنکھ میں اور کیابنٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی اور کئی مزرعہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ان کو جانے دیں یہ ہمارے خاتے میں آ جائیں گے یعنی اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی آدھسہ ہوا تو ہمارے اس میں پڑ جائے گا لہٰذا ان کو جانے دیں تو پرائیم نسٹر صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیں لیکن بعد میں بدا چلا کہ وہ علاج کی غرض سے نہیں گئے بلکہ وہ گئے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے عدالتوں سے جان چھڑھانے کے لیے قانون کے پروسس سے بچنے کے لیے وہ یوکے چلے گئے اور پچھلے ڈیڑھ سال میں سوہ سال میں لوگوں نے خود دیکھا کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی زندگی گزار رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں شاپنگ مالز میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کمزور ہے یہی ہوگا لیکن میرا مطلب ہے کہ دل بہلا رہے ہیں وہ اپنا وہاں پہ اچھے طریقے سے تو میرا مطلب ہے کہ اب عدالتی نظام جو ہے جہاں عدلیہ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارا کیس جو ہے وہ لڑے وہ ایک ڈیلے ہو رہا ہے اور لوگوں میں فرسٹریشن ہے اور خود حکومت جو ہے اس کے ہاتھ بھی بندے جا رہے ہیں اور لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ کون سا اعتصاب ہے کہ ملکہ پرائم نسٹر سابق پرائم نسٹر جس کو عدالت سزا دے چکی ہے وہ تشریف لے گئے ہیں باہر اور واپس وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک ایشو ہے جو کہ آج ہانٹ کر رہا ہے اس حکومت کو پرائم نسٹر بلکل اور جس طرح سر ہم عدالتی نظام کے جب بات کرتے ہیں کہ عدالتی نظام کا سامنا کرنا چاہیے وہ تو باہر موجود ہیں لیکن ان کے صاحب زادی مریم نواز کی گرام بات کریں وہ جب پریس کانفرنس کرتی ہیں عدالت کے باہر وہ کہتی ہیں کہ ناب جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کر رہے لیکن کچھ سٹیٹس میرے پاس تھے میں کشیر بھی کرتا ہوں کہ دو ہزار اکیس میں آٹھ سے نو مرتبہ پی ایم ایل اینک کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے ڈیلے کی ریکویسٹ دی گئی ناب نے صرف دو بار ریکویسٹ کی ہے ایک بار جب پروسیکیوٹر کی تاناتی کا معاملہ تھا اور دوسرا اب جب انہوں نے کل جو ہے وہ ڈیلے مانگے دو بار ناب مانگ رہی ہے نو بار صرف ایک سال میں مریم نواز کیا ہے اس سائی بار ڈیلے مانگ رہی ہے لیکن وہ عواموں گمراہ کر رہی ہیں پھر پریس کانفرنس کر کے وہ کہتی ہیں کہ ناب ڈیلے کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے یہ لوگ یوز کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ تمام وہ لیڈرز یا فارمر جو ہمارے پریسیڈنٹس پرائم نیسٹر جن کے خلاف بھی ریفنس ناب نے دائر کی ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اور جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں جو لیکونا ہے جو کمزوری ہے اس کو وہ اپنے حق میں ایک سپرائٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم نیسٹر نے پچھلے دنوں کہا بلکہ ایک کیابنٹ کی تجویز آئی ہے کہ ایک فورم بننا چاہیے جس میں عدالتوں کے نمائندے اور حکومت کے نمائندے بیٹھ کر فیصلہ کریں یہ سٹے آرڈرز اور التوا جو ہے اس سے قانون کا سارا عمل متاثر ہو رہا ہے انصاف متاثر ہو رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی تجویز ہوگی اگر ایسا فورم بن جائے جس میں یہ التوا اور سٹے آرڈرز اور یہ چیزیں تاکہ سپیڈی ٹرائل اور جسٹس ہوتا ہوا نظر ہے ہمیں ہینہ پرویز بٹ صاحبہ نے بھی جوائن کی پی ملین کی رہنما ہے ایم پی اے ہینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہینہ صاحبہ آپ لوگ کی جماعت کہتی ہے ادم اعتماد لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں اعتماد ہی اعتماد اور آج عوام نے بھی ہینہ صاحبہ جلسے میں یہی بتایا کہ اعتماد ہے لوگ کمپیر بھی کر رہے ہیں دوزار ستنہ کا جلسہ اور آج کا جلسہ بھی اس قراؤڈ کو بھی ہینہ صاحبہ آپ کو آواز آرہی ہے ہنہ صاحبہ آپ کو آرہی ہے ہنہ صاحبہ آپ کو آرہی ہے آپ جی بالکل آرہی ہے مجھے آرہی ہے شریف میں آپ کا مارننگ شو بھی دیکھتی ہوں اور بہت اچھا آپ پرفارم کرتے ہیں مارننگ شو پہ تو میں نے اپنا سٹارٹ اسی سے کرنا تھا کہ میں آپ کو راجلیٹ کروں اور اس سے پہلے کا سیگمٹ میں دیکھ رہی تھی آپ نے سٹارٹ کی عمران خان صاحب کی سپیچ سے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک پرائم منسٹر کے عوضے پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے نہ زیبہ الفاظ استعمال کیے مولانا صاحب کے لیے میاں نواز شریف صاحب تین صاحب کے پرائم منسٹر رہے چکے ہیں ان کے لیے وہ سٹرونگلی کنڈیمیمبل الفاظ ہیں اور ایک طرف سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اونر کی ریسپیکٹ کی دوسری طرف سے وہ خود اپنے جلسوں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں اس کو سٹرونگلی کنڈیم کروں گی ایک جملہ صرف وہ ایک عوضے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ اجازت دیجئے گا حینا صاحبہ چونکہ آپ نے کہا آپ کنڈیم کرتی ہیں ایک پولیٹیشن اگر کسی بھی نامناسب الفاظ کو یا لفظ کو کنڈیم کریں یہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن کیا میں اس سے یہ مطلب بھی لوں کہ وہ الفاظ چاہے مرم نواز صاحبہ استعمال کریں نواز شریف صاحب استعمال کریں شہباز شریف کریں چاہے آپ خود کریں کوئی پولیٹیشن کرے آپ کنڈیم کرتی ہیں دیکھیں کوئی بھی پولیٹیشن کرے لیکن سپیشلی اگر وہ کسی عوضے پہ فائز ہو اس وقت اگر وہ پرائیم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک عوضہ چاہے وہ سیلیکٹیڈ کیوں نہ ہو ہی اس پرائیم منسٹر اگر آپ جلسوں پہ اس طرح کی تکریریں نہیں کرتے آپ کو باقی انٹرنیشنل میڈیا باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ملانا صاحب کیلئے کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ بارویں کھلاڑی ہیں تو آپ کی تکریروں میں روز ملانا صاحب کا ذکر کی ہوتا ہے اگر وہ بارویں کھلاڑی ہیں تو اس طرح کی باتیں بالکل عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتی اور آج کے جلسے بلکہ حکومت جب جلسے کرنا شروع کر دے تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے آج کے جلسے سے کہ وہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں منڈی باودین میں جلسہ کیا اور لوگوں کو فورس کیا گیا کہ وہ جلسہ اٹینڈ کریں پھر انہیں آکے اس طرح غلط استعمال کیے الفاظ اپنی تکریروں میں وہ سٹرونگلی کنڈیمیبل ہیں اور چاہے ہم دیکھ لیں میں وہی بات کر رہی تھی کل مریم بی بی کی بھی پیشی تھی اور مریم بی بی نے بالکل صحیح بات کی جبکہ جیسے ان کی والدہ کلسوم بیغم جب بیمار تھی تو وینٹلیٹر پہ یہ لوگ جا جا کے تصویریں کھیجتے تھے کس طرح ان کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اگر آپ اونر اور رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں بلکل خاتون اول کی اونر اور رسپیکٹ ہمارے نظر میں ہیں لیکن باقی بچیوں کی باقی جورنلسٹ کی غریدہ فاروقی کی سنا بچہ کی اور باقی سب کی بھی رسپیکٹ اٹموسٹ ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے تو لوگوں کو پتھر ماریں آپ دونوں طرف ہوتے ہیں آپ آج دیکھیں کہ ایک پرائیم منسٹر کے عوضے پر کھڑے ہو کے آپ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک طرف سے آپ نے تبدیلی کا چورن بیچ کے آپ آئے تھے اور اب کیا ہو گیا آپ کا تین ساڑھے تین سال سے سوائے نواز شریف صاحب سوائے مریم نواز سوائے شباز شریف صاحب کے آپ کی کوئی سیاست ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہیں ہینا صاحبہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے چناؤں پر اعتراض ہے آپ کو الفاظ کے چناؤں پر اعتراض ہے میں ذرا اس پر رسپونس بھی لے لیتا ہوں چونکہ آپ نے کہا کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن رسپونس لینا بھی ضروری ہے ہینا صاحب کی نہیں نہیں میں اس پر حکومت میں جلسے کرانا یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ حکومت میں جلسے کرانا بہت آسان ہوتا ہے تو حکومتی مشینری یوز کر کے چھٹی دے کے جلسے کرانا بہت آسان ہے ہینا صاحبہ یہ بھی تو ممکن ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ بہت زیادہ مس کر رہے ہو عوام کو عوام میں جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے ہینا صاحبہ پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا مجھے اس پر پلیز کومنٹ لینے دیجئے گا غزارہ صحیح صاحبہ عوام عوام جو ہے نا عوام عمران خان عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ کری ہے پٹرول کی پرائنٹ کنی مہنگاہی کی ہو گی بیرو اس اتسکار آج اس میں 18 پیسنٹ مہنگاہی ہے اچھا مہنگاہی پر آتا ہوں ہینان صاحبہ مہنگاہی پر آتا ہوں کی فرص یہ امراہم خان صاحب نے اعتراف کی ہے مہنگاہی کلے اسہ题 کے مہنگاہی مہنگاہی وہ مان بھی رہے ہیں لیکن اسےم پر آ رنگاہی کہ ہمارا یہ فرض بھی ہے میں اپنی بات کروں میڈیا چینلز کی بات پر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا فرض ہے انہیں جنرلیس کا فرض ہے وہ بتائیں عوام کو کہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ عالمی فنومنہ ہے یہ صرف پاکستان پر اس کا اپیکٹ لیکن میں آپ کی گفتگو سے پلیز کومنٹ لے لوں غزارہ صحیفی صاحبہ سے جنرلیس بتائیں کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہماری مسلط ہے جنرلیس بتائیں کہ یہ آٹا چور چینی چور مسلط ہے اس لیے مہنگائی ہے مجھے مجھے ایک کومنٹ لینے دیجئے گا پلیز غزارہ صحیفی صاحبہ ہینا صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب گھبرائے ہیں میں تو آپ سے جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب عوام کو مس کرتے ہیں جب آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ کی ٹرانسمیشنز ہم کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب خود بات کرتے ہیں عوام سے اور اگر وہ جا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ وہ عوام کو مس ہی کر رہے ہیں اور گائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ عمران خان صاحب خود جا کے بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ اچھا مسائل کیا ہے اور کیسے ہم اس کا حل کر رہے ہیں دیکھیں یہ رائٹ ہے ایک پرائم منسٹر کا جو لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک جھوٹ کی ایک کہانی سن سن کے تھک چکے ہیں اور انہیں سچائی بتانی ضروری ہے یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو لندن میں عیدہ نہیں مناتا یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو منی لانڈرنگ کے خلاف ہے یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو پاکستانیوں کے عوام کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے حل کرنا چاہتا ہے یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو چھٹی نہیں لیتا یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ عوام کے گھروں میں ان کے راشن پہنچاتا ہے کوویٹ کے زمانے میں کسی غریب نہیں ہوتے دیکھ سکتا اس پرائم منسٹر کے بارے میں اس قسم کی بکواس اور باتیں سننا میرے خال میں بلکل غلط بات ہے اور ہر وقت یہ جس طرح سے انہوں نے رویہ رکھا ہے پرائم منسٹر کو آج ان کو بڑا وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں یہ تو انہیں مانتے ہی نہیں تو ان کے لیے جو الفاظ کا جناو ان کے پارلمنٹ کے اندر نہ اہل اور کم اقل اور نہ جانے کس کس قسم کے الفاظ انہوں نے مسلسل ان کے ماشاءاللہ جو بہت الفاظ کے زخیرے والے الفاظ کے زخیرے والے جو ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو اگر ریلیٹ کیا جائے اور ان کی سپیچز کو تھوڑا سا پرنٹ کر کے عوام میں پھیک دیا جائے تو میرے خال میں میں آپ کے بیچ میں بولی ہے ہینا صاحبہ جب آپ گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیشہ سڑکوں پر کھسیٹنے کی بات کی جب پرائی منسٹر بھٹو تھے تو انہوں نے کھڑے ہوکے انہوں نے کھڑے ہوکے کہا انہوں نے کھڑے ہوکے لوگوں کو بتایا کہ اب مہنگائی کیوں ہے جب انٹرنیشنل مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے عوام پر اور چینی کی زیادہ تر جو کارخانے ہیں اور چینی کی جو زیادہ تر وہ ہیں اونرشپ وہ کن لوگوں کے پاس ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ نعرہ لگا کے غریبوں کو اور عوام کو گمراہ کرنے والی جو ان کی سیاست ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے عمران خان جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ تاکہ سچائی پہ وہ رہے اور گمراہی سے بچ جائیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن جائے زیادہ جب ہم بات ہم مہنگائی کی بھی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سب مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے پہ جملے سے بہتر ہے کہ ہم کانٹین پر ہی ہیں اور چونکہ بات ہم مہنگائی کی بھی کر رہے ہیں تو میں جاوید صاحب آپ کی طرف یہ معاملہ لے کر آتا ہوں گلوبل فنومنہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اگر پیٹرول پہلے ساٹھ ڈالر فی بیرل تھا وہ نوے پہ پہ پہنچ چکے تو ظاہرہ ایک گلوبل فنومنہ اس کا اپکٹ آئے گا پاکستان میں آئل ویسے بھی ہے تو نہیں پیٹرول تو ہم پریڈیوس نہیں کرتے تو یہ فنومنہ تو ہے سر اس میں پلیز آپ بتائے گا کہ ذارہ ہینس صاحبہ کہتی ہیں کہ کنٹرول نہیں کر پا رہے میں آپ سے جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اور پھر کیا کریں حکومت بس اور کونسی آپشنز ہیں دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل ریزنز ہیں پٹرول کی پرائیسز یا عالمی مارکٹ میں آئل پرائیسز بڑی ہیں اور گلوبل سپلائی چین بھی ضرور کوویڈ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ قیمتوں کو متوازن کرنے کے لیے اور ان کو نچلی سطح پر رکھنے کے لیے جو چاہیے ایکسپرٹیز یا جس طرح سے مینج کرنا چاہیے تھا شاید یہ حکومت نہیں کر پائی اور ان کو اگر یہ زیادہ میند سے توجہ سے کام کرتے تو شاید اتنا بڑا جو پریشر اس وقت عوام پہ ہے اور میگائی کا اتنا بڑا بوجھ ہے وہ کم ہو سکتا زخیرہ اندوزی جو ہے اس کو کرب کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف سخت ایکشنز لینے چاہیے تھے اس کے علاوہ جو باقی اس طرح کہ ٹیک ٹیکس یوز ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ چینی میں آٹے میں خاد میں اور دوسری چیزوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایڈمیسٹریٹیو مایز کے سریعے بھی کافیات تک کنٹرول کیا جا سکتا تھا جو کہ ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ نہیں کر پا رہا اور اس سے بھی عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر فوکس کرنا چاہیے دل رات دیکھیں یہ بڑا ہے آپ میں کنسٹرکٹیو اس طرح ہی معاملات کو آگے لے کر چلا جاتا ہے کہ اچھا کنسٹرکٹیو کرنا ہے اچھا کہیں پہ مسائل ہو سکتے ہیں کہیں پہ کتائیاں ہو سکتے ہیں برزارہ ہمیں اس کی نشاندہ ہی کرنے اور درست انداز سے کرنی ہے ہینا صاحب آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں چونکہ بات ہم نے ہم نے سٹارٹ کی تھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کی جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے کی جا رہی ہے تو دو اس میں پوائنٹس کرتا ہوں پھر سوال کرتا ہوں آپ سے منی بجٹ کے جب معاملہ ہوا تو اپن کی اکثریت کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ شکست ہوئی قائدہ اس میں اختلاف کا معاملہ تھا یوسف رضا گلانی صاحب کے انتخاب کا معاملہ تھا پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا تھا بھول گئے ہیں آپ لوگ کے پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا تھا یا اب انہوں نے ہاتھ پکڑا دیا دوبارہ سے ہینا صاحبہ دیکھیں عوام کے لیے آئی تھنک ساری اپوزیشن پارٹی اس کو ایک جوائنٹ الائنس کرنے کی ضرورت ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کون شوکاوز نوٹس دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شباز شریف صاحب سے مریم بی بی کی ملاقات بلاول سے ہوئی اور آپس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ عوام کے لیے ساری اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے ہونا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ اتحادیوں کو بھی اگر اگلی دفعہ انہوں نے ووٹ لینا اور دوبارہ عوام میں جانا ہے تو اس ناہل انکومپٹنٹ حکومت کے ساتھ اگر وہ رہیں گے نا تو جو اس حکومت کا با الیکشنز میں حال ہوئے اور بلدیاتی انتخابات میں حال ہوئے تو یہ پہلا جو چیز تھی وہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جوئیڈ الائینس سو ساری اپوزیشن پارٹیز کا اور اتحادیوں کو بھی عوام کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے میجر پارٹیز کو لیکن میں آپ سے ایک چیز سٹارٹ میں بات ہوئی جھوٹ کے بارے میں تو میں دو تین چیزیں نشاندہی کرنا چاہوں کہ غزالہ صاحبہ نے بات کی کہ عمران خان صاحب سے پہلے جو حکمران تھے وہ جھوٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی جسے پاکستان کا کرپشن انڈیکس ون ٹوئنٹی فور سے ون فورٹی پہ چلا گیا آپ کے سامنے ہی یہ سارے سکینڈلز آئے آٹے آٹے چوری کے چینی چوری کے یہ چینی کی بات کر رہی ہیں ان کے سارے ایٹی ایمز یا کابینہ کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اب یہ اینارو دینوں کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے کابینہ کا جو ہے نا پارٹ ہے آپ کرونا میں کنسٹرکٹیو کیٹسیزم کر رہی ہیں میں ایک پوائنٹ لیجے گا یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیجے گا چونکہ آپ نے حوالے دی ہیں نا بزابتگی ٹھیک آپ چونکہ حوالے دی رہے ہیں بس ایک پوائنٹ ایڈ کرتا تھا کہ آپ اس پر بھی اس کو بھی کہیں کہ ٹھیک ہے شویب آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں خیبہ پختونخواہ میں دوسری پر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے خیبہ پختونخواہ کی میں بات کروں تو یو این ڈی پی کا سروے کے وہاں پہ غربت میں کمی ہوئی ہے پھر آپ اپریشیٹ تو کریں پی ٹیک گورنمنٹ کو وہاں پر آپ اداروں کے حوالہ دے رہی ہے نا دیکھیں آپ پک این چو سروے نہ کریں آج گیلپ کا سروے سے سٹارٹ کرے جنہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے سب سے پاپیلر لیڈر ہے اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے last three and a half years میں اپنی پوری سیاست صرف نواز شریف کے against propaganda کرنے میں کی یہاں تک کہ آج کا ان کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے سوائے نواز شریف کے against بات کرنے کے کچھ نہیں کیا انہوں نے کوئی نہیں شو کیا میری کارکردیگی کیسی ہے انہوں نے بالکل نہیں شو کیا کہ میں عوام کے لیے کیا رلیف لارہا ہوں انہوں نے بالکل نہیں شو کیا کہ میں نے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے تو یہ اس کے باوجود گیلپ کے سروے نے شو کر دیا کہ نواز شریف صاحب is the most popular ڈیڈر اور transparency international نے شو کر دیا کہ عمران خان کی حکومت کرپ ترین حکومت ہے اگر ہم سارے سکینڈلز دیکھ لیں چاہے آٹے کا سکینڈل یکچینی کا سکینڈل عدویات کا سکینڈل رنگ روچ سکینڈل یہ سب چیزوں نے ان کا اتصاب کا نعرہ بھی شو کر دیا ہے کتنا جھوٹ ہے اور last چیز میں یہی کہوں کہ اگر آج کے جلسے کی گفتگو کی بات ہو تو میں اس پہ تو strongly یہ بات کہوں گی کہ آپ آتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ایک honor اور respect شو کرنی چاہیے میں دوبارہ آپ کے شو پہ بیٹھ کے یہی کہہ رہی ہوں کہ خاتون اول کی عزت اور respect بالکل ہونی چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن جب علی امین گنڈا پر نے کشمین میں جلسہ کیا جس طرح کی الفاظ انہیں نے مریم بی بی کے against استعمال کی ہے یا ہماری جرنلسٹ کے against جو ان کی social media trend کی کیمپنز ہوتی ہیں وہ ساری قسطیں منسٹر بنایا ہے وہ عمران خان صاحبی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ create کیا اور اس کی اہم مثال آج ان کے جلسے پہ ہے کہ انہوں نے نوازشلی صاحب کے اگرز کیسے باتیں کی اور آپ نے امین بی بی کی بات کی حینا صاحبہ اگر ہم اس طرح گفتگو کا حوالہ دیں گے تو یقین جانئے کہ آپ کے پاس بھی دس پیج ہوں گا غزالہ صاحبہ پاس شاید بیس صاحبہ ہو جائیں گے تو وہ پھر بات ہم آگے کر نہیں پائیں گے تو آپ کا پوائنٹ آیا ہے غزالہ صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں انہوں نے تو گیلپ سروے کا حوالہ بھی دے دیا ہے تھوڑا سا آپ اس پر ریسپونس بھی دیجئے گا میں یہ سمجھتی ہوں شویب کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سب سے پاپیلر لیڈر ہیں تو ایک ہوتی ہے نیگٹیف پاپیلرٹی ایک ہوتی ہے پوزیٹیف پاپیلرٹی ہیز آن دے لویسٹ ایب آف نیگٹیف پاپیلرٹی جو تین دفعہ حکومت کر کے جس کا پیٹنا بھرا ہو جس نے ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہو جو بگاڑ کی سیاست لے کر آیا ہو جو آج بھی سمجھتا ہے کہ اس کے کچھ گھر کم بننے رہ گئے ہیں تو اور بنا لو جس کو ملک سے کوئی محبت نہیں جس نے ملک کے لیے کوئی ابھی بھی آپ نے ساڑھے تین سال سے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے آج تک کبھی کچھ کہا کہ وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں وہ صرف عمران خان کو گندہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو مل نہیں رہا کہ کہاں سے گندہ کریں تو یہ جو ہے نا یہ یہ چیزیں چلیں گی نہیں پاپیلر ضرور ہے مگر نیگٹیف پاپیلرٹی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاپیلرٹی کا گراف اوپر چڑے گا اور چڑ گیا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اگلے الیکشنز میں بھی عمران خان ہی آ گیایں گے کیونکہ وہ دو پارٹیز کو ہرا کے ایک تیسری پارٹی امرج ہوئی جو کی تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں عمران خان کوئی پچھلی پارٹی نہیں تھی کوئی پچھلی حکومت کا ان کا وہ تجربہ نہیں تھا اس کے باوجود اس شخص کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا اور وہ تھرڈ بگ پارٹی امرج ہو کے آئے اور اس کے بعد وہ آج حکمرانی بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو خود بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی جس وجہ سے آپ لوگ انپاپیولر ہوئے اور آپ لوگوں نے لوز کیا ایک مسٹر ٹین پرسنٹ سے ہنڈڈ پرسنٹ ہوئے ایک صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ گھسیڑتے گھسیڑتے خود سڑکوں پہ گھزڑ گئے تو ذرا یہ سمجھنے سوچنے کی بات ہے اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے الفاظ کا استعمال اگر تقریریں لگا دی جائیں تو وہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میرے خال میں ان کو لوگ سن کے یہ مذاقی اڑائیں گے کہ آپ لوگ کہاں سے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس کو ایسے بولنا چاہیے تھا اس کو ایسے اپنی اصلاح کیجئے اپنے اقدار کو بلند کیجئے اپنے آپ کو چوروں چکوں سے بچائیے نئی لیڈرشپ ڈھونڈیے پی ایم ایلین کے لیے انشاءاللہ شاید لوگ آپ کو زیادہ ووٹ دے دیں ٹھیک ہے بس ایک چھوٹا سا کومنٹ میں لینا چاہتا تھا سب سے بنا چوروں چکا تو آپ کا لیڈر ہے نہیں نہیں پلیز اس طرح گفتگو نہ کیجئے اس طرح گفتگو نہ کیجئے ہینہ صاحبہ پلیز پلیز ہینہ صاحبہ ویڈیو رسپیکٹ پلیز ایسی گفتگو نہ کیجئے میں بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سوال میرا آپ سے یہ ہے ہینہ صاحبہ کہ کیا آپ لوگوں نے اس طرح گفتگو سے مقابلہ کرنا ہے آپ ان کو بھی روکے نا چوروں چکے امران خان صاحب ہوئیں گے میں صرف اور صرف یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ کا مقابلہ اس طرح کی زبان سے ہے اس طرح گفتگو سے مقابلہ کریں گے پریس کانفرنس سے کریں گے ملاقاتیں کر کے پریشر بل کریں گے یا کہ جو امران خان صاحب نے حوالہ دیا کہ آپ لوگ جو دھمکاتے ہیں کہ آرڈیو ٹیپس ہیں آپ کے پاس اس سے مقابلہ کریں گے دیکھیں ہم نے ہماری پاپیولارٹی عوام میں ہے ہم آرڈیو ٹیپس کی دھمکی کیوں جو ہے وہ ایمپائر کی انگلی کی طرف اشارہ کا نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کازنز جو ہے وہ لندن پلان کے اندر اکٹھے ہو کے یہاں نہیں آئے آپ کہہ رہی ہیں تیسری پارٹی امرڈ ہوئی اتنی بکلاہٹ کیوں ہے دھمکیا میں اس لہجہ کیوں ہے ٹیپس کا ذکر کیوں ہے بکلاہٹ امران خان صاحب میں ہے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں آپ نے پوچھتیا میں آپ کو میں آنسر کروں گی درمیان میں پلیز کٹیں بکلاہٹ جو ہے نا وہ امران خان صاحب میں جنہوں نے عوامی جلسے سٹارٹ کی ہیں گبرہت ان میں ہے جنہوں نے اپنے اتحادیوں کو اینا رو دینوئے کا اور ایکسٹرہ منسٹریز دینے کا پلان بنا لیا ہے ادم اعتماد بہت ہی چلد آنے والی ہے پی ٹی آئے کے اپروکسیمٹلی ٹوئنٹی نائن اراکین اسیمبلی کے ہیں پنجاب کے جن کے جو پی ایم ایل این کے ساتھ ملکے اسمان بزدار کے اگینسٹ بھی ادم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے بکلاہٹ ہم میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی نائن ایم پی اس دنگی اور انشاءاللہ پنجاب میں اور انشاءاللہ وہاں بھی نو کونفیڈنس آئے گی تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں جی بالکل تو گبرہت ان کو ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتے ہوئے جلسے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جاوید صدیقی ساتھ آپ نے اپنے اتحادیوں کو پوشش کرتے ہیں کہ اینا رو دیں اور ایکسٹرہ منسٹریز دیں پوائنٹ آگیا ہے ٹوئنٹی نائن ایم پی اس کا ذکر کیا لیکن یہاں میں صرف ریکارڈ کی دستگی کے لئے بتا دوں چونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ بار بار آپ ذکر کریں کہ عمران خان صاحب جلسے کیوں کر رہے ہیں تو یہ عوام بھی جانتے ہیں کہ جلسے تو شریف صاحب نے بھی کہا جب پی ایم ایلن کی حکومت تھی تو یہ کہنا کہ حکومت جلسے نہیں کرتی یہ تاثر اس لیے غلط ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے خود اپنے دورے حکومت پر جلسے کی ہیں بلکہ کہا گیا بار بار کہ مجھے کیوں نکالا جعوید صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں جعوید صدیق صاحب 29 ایم پیز کا ذکر وہ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ ہیں یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کی بات ہے یا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی جس کی وجہ سے روید کہہ رہی ہیں دیکھیں اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے اور یہ کانسٹیوشنل طریقہ ہے حکومت کو تبدیل کرنے کا دنیا بھر کی جو ریکنائز ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر یہ ہے لیکن یہ جب لائیں گے تو پھر دیکھ لیا جائے گا کتنے کس کے پاس ہے ابھی کل ہی سینٹ میں یہ اپنا حکومت نے اپنے بل پیش کی اور کروا لیے اس سے پہلے بھی سینٹ میں ان کی اکثریت ہے لیکن وہاں پہ ان کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرح حکومت کا یہ قلیم ہے کہ پی ایم 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 کے کچھ لوگ ایک بڑی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو یہ معاملہ جب ہوتا ہے نا کہ گوڑا بھی آزر اور مدان بھی تو جب یہ تحریک ادم اعتماد پیش کریں گے یہاں قومی اسیمیلی میں یا پنجاب اسیمیلی میں تو لوگ دیکھ لیں گے اور یہ ایک آئینی طریقہ ہے گورنمنٹ کو چینج کرنے کا لٹس سی کہ کس کے پاس تعداد زیادہ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو کامیاب کرانا جو ہے it is a tall order اکتوبر انیس سو انانوے میں بین ازیر بٹو کی بڑی کمزور حکومت کی تھی اور پی ایم ایل این اور ایم کی ایم اور سب نے مل کے ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے لیکن وہ حکومت بھی ادم اعتماد کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوئی اور بڑا زبودست مارکہ ہوا تھا تو جو sitting government ہے اس کو بڑے advantages ہوتے ہیں اگر ان کے پاس عدد پورے ہیں numbers پورے ہیں تو they should go ahead اور یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی اپنا زور لگا لیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے but i think کہ ادم اعتماد کی تحریک sitting government کے خلاف لانا کافی مشکل کام ہے صرف ایک جملہ آپ کو لگتا ہے لا پائیں گے یا اس سے پہلے معاملات نمٹ جائیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایک آئینی طریقہ ہے پی ملن پارٹی ان کو عرصے سے کہہ رہی ہے اب یہ بھی متفق ہو رہے ہیں پی ایم ایلین بھی متفق ہے مولانا صاحب بھی ہے سر ایک بار پھر کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو رسوا نہ کروا دے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر تینکیو تینکیو very much sir جاوید صدیق صاحب ساتھ موجود تھے ہیں نا پرویز بٹ صاحب آپ کا شکریہ ساتھ موجود تھی اور اس سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کیا ہم ایک بریک کی طرف بڑھ جائیں یا کہ آگے بڑھ جائیں یہ میں بریک لے لیتے ہیں جی ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے چونکہ گفتگو کا جو اس سیگمنٹ کے انڈ ہوئے وہ ہوئے جو تین بلز پیش کیے گئے ان بلز کا کیا امپیکٹ ہے اس نے کیا ہوا دکھائی ہے کیا معاملات دکھائی ہیں اس پر کریں گے بعد بریک کے بعد موسیقی 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 پاکچین دوستی کی شاندار روایات کا ایک اور سنہری بار وزیعظم عمران خان کا کامیاب دارہ چین دونوں ملکوں کی آلہ قیادت کا خطے میں استحقان اور مشترکہ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور عرض کا اظہار ٹیکسٹائل، زراد اور آئی ٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعامل بڑھانے سمیت سی پیک فیز ٹو تیز کرنے پر اتفاق اقتصادی زونز میں چینی کمپنیوں کی منتقلی، فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں نئی آسانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخد دوترفہ باہمی اعتماد کا تاریخی مظہر عالمی و علاقائی سطح پر مشترکہ مستقبل کی طرف گامزرم پاک چین دوستی کے سترسار موسیقی ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں سینٹ کا محول کیا رہا سینٹ نے ہمیں کیا بتایا یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ ایک بار پھر کیا بتایا جناب سینٹ نے اوگرہ ترمیمی بل اور دوسرا اوگرہ ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے کل کا یہ معاملہ ہے مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا چونکہ انہوں نے واک اوٹ کیا تھا اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں تو حکومت اہم بل کی منظوری میں کامیاب ہوئی ہے اوپوزیشن ناکام ہوئی ہے ایک اور بل تھا اوگرہ ترمیمی بل کے علاوہ ہو تھا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسلر بل اور اس میں انتیس انتیس ووٹ برابر ہونے کے بعد چیمن نے حکومتی پلرے میں ووٹ ڈال دیا تو یہ جو معاملہ ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک لائیں گے بل کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سابر بلوچ صاحب نے اور ایکنانویسٹ ہیں ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب آپ کو ویلکم کریں گے غزال صحیف صاحب موجود ہیں سابر بلوچ صاحب آپ کے طرف پہلے آتا ہوں صاحب تین بل پیش کیے گئے تینوں کے تینوں منظور ہو گئے دو میں آپ نے ووک آٹ کیا ایک میں انتیس انتیس ووٹ تھے سر ادم اعتماد کی باتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں حکومت بل ٹیبل کرتی ہے اس کو آپ پپوز نہیں کر پاتے آپ کے وہاں عدد ہار جاتے ہیں سابر صاحب آپ کے آپ کی طرف آیا تھا جی میری آواز آ رہی ہے جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے دیکھیں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ دیکھو چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے اچھا وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ آواز لیتا ہے اس بات کا کہ وہ آواز کے اندر نیوٹر ہوتا ہے اور اس کی کسی جماعت کے ساتھ حکومت ہو یا آپوزشن ہو کسی کے ساتھ کوئی واپستگی نہیں ہوتی اچھا عام طور پر اگر کسی پارٹی کی طرف سے اگر سینٹ وہ چونکہ ایک کانسٹوشنل پوسٹ ہوتی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں اس میں چیئرمین صاحب کا کتنا جانب وہ رہا ہے سر آپ کی اکثریت ہے سر ایک چیئرمن سے کیا ہوا آپ کی تو اکثریت ہے سر نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ دوسری طرف آپ اس جیس کو بھی تو دیکھ لیں نا کہ جناب کے اکثریت ہمیشہ ہار جاتی ہے اور اقلیت جیت جاتی ہے تو وہی تو پوچھ رہا ہوں اگر اکثریت ہر دفعہ ہار جاتی ہے تو عدم اعتماد میں کیسے جیت پائے گی نہیں نہیں دیکھیں نیک کوئی چپسکات تو ہے کوئی بات تو ہوگی یہ بات تو آپ اقلیت سے پوچھیں کہ جی کہ آپ کس طرح منیج کرتے ہیں کہ اجاب آپ منارٹی میں ہیں تو آپ کس طرح منیج کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں سر پی ایم ایل ایم کہتی ہے پی ایم ایل ایم کہتی ہے پیپلز پارٹی ہاتھ کرتی ہے یو سر وزا گلانی کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا سر پی ایم ایل 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 пой company چیز ہے وہ ایک سیاستی بات ہے اچھا اور چیز ہے اس میں اس کا دخل نہیں ہے اور بہت سالی چیز ہے یعنی انوان ہوئے اس میں نہیں لیکن سر پھر مجھے ایک بات بتا دیں دوبارہ سر کیا ان معاملات میں پی ایم ایلن ہاتھ کر جاتی ہے سر پیپلز پارٹی سے آپ لوگ صحیح جا رہے ہوتے ہیں پیپل پی ایم ایلن نکل جاتی ہے نہیں ہم تو دیفنیٹلی صحیح جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری اتنی سر تو اگر وہ ہاتھ کر جاتے ہیں تو بار بار سات کیوں بیٹھتے ہیں اگر وہ ہاتھ کر جاتے ہیں سات کیوں بیٹھتے ہیں پی ڈی ایم کیوں قائم ہے سر اب تک پھر نا تو پی ڈی ایم آپ کو پی ڈی ایم کی اب تو حصہ نہیں ہے نا آپ ان سے پوچھے جس جیز کا تعلق مجھ سے ہاں جی دیکھے نا بات یہ ہے کہ یہ بات آپ پی ڈی ایم اولانوں سے پوچھے مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اور وہ لوگ کس طرح بھی تک بیٹھے ہیں واپس میں پیپلز پارٹی تو اپنے شروع سے اپنے حصول پر قائم ہے اپنے حصول پر اپنے موقع پر آستہ آستہ سب لوگ ٹھیک ہے سر پارٹی کے موقع پر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی کتنی دماتے ہیں پارٹی ہیں لیکن بنیادی بات یہ کہ یہ بات آپ چیئرمن صاحب سے پوچھے کہ یہ آپ تو ایک نیوٹرل شخص ہے آپ کس طرح اپنا جھکاؤ عقوبت کی طرف کر لیتے ہیں دیکھو نا چاہے ایک ووٹ کا فرق ہو یا ٹائے ہو یا سب ووٹ کا نہیں تو پھر 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 چیرمن کے پاس کیوں آپشن ہے میں میں غزالہ صحیح صاحب سے کومنٹ لیتا ہوں سر آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چیرمن جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اور وہ کسی ایک طرف نہیں جا سکتا سر ایسے معاملات میں چیرمن کا اختیار ہے کہ اس نے بل میں کس کا ساتھ دینا ہے غزالہ صحیح صاحب پلیز میں میں اس پر کومنٹ لیوں سر آپ نے جو کہ بار بار سر یہ کہا آپ نے بار بار کہا کہ چیرمن سینٹ نے کیوں اس طرف دس فرس مرست میری بات تو میں آپ سمنگلے کی کوٹش کریں بہلکہ تو آپ اکومت سے پوچھے تحریک کی انساف سے پوچھے وہ کس طرح مینج کرتے ہیں جی لوگ کو غزالہ صحیح صحیح صاحب بتایا ہوں وہ کہتے ہیں آپ لوگ مینج کرتے ہیں چلیں کومنٹ لیتے ہیں کومنٹ لیتے ہیں علاو می پلیز غزالہ صحیح صاحب سے کومنٹ لیتے ہیں صرف غزالہ صحیح صاحب بتائیں یہ صرف اور صرف گرس مالک مران خان ہے کہ مینج ہو جاتا ہے دیکھئے charismatic personality تو عمران خان کی ہے جب سے وہ 18 سال کے تھے یہاں اس personality کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے فلوک کی بات ہے کہ ان کی اپنی parties جو وہاں موجود ہونی چاہیے ان کی جو participation ہے اہم دنوں پر ہونی چاہیے جب اجلاس بلاتے ہیں تو اس دن یہ walk out کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کیوں آیا بل اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر جب tie ہو جاتا ہے تو جو right ہے ایک principal right ہے speaker کا کہ وہ chairman کا کہ وہ اس کو use کر سکتے ہیں اور وہ either ways use کر سکتے ہیں تو اگر انہوں نے use کیا صحیح حق میں آواز اٹھائی تو اس میں میرا خال میں کوئی ناغنا ہے نہ against law ہے نہ against constitution he has a right بلکل ٹھیک ہے سر میں اس پر تو بات کروں لیکن چونکہ ہم نے بال bills کی بھی کیا تو ڈاکٹر خاکان نجید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اوگرا بل کے ہم ذرا بات کرتا ہے ذرا سمجھنے ہی کوشش کرتا ہے کہ opposition نے تو walk out بھی کیا لیکن تھونا سا please سمجھائیے کبھی کہ سر کیا یہ درست نہیں ہوتا کہ اگر ادارے independent ہو جائے اگر center of power shift ہو جائے اور strengthen کر دیا جائے کسی ادارے کو تو اس کی productivity بڑھ جاتی ہے the same time ایک جملہ اور add کر دیتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ international change in price جو ہے اس کو اگر بروقت respond نہ کیا جائے تو نقصان ہو جائے پرائیس کم ہو چاہے پرائیس بڑھ جائے اگر انتظار کیا جائے پروولز کا تو نقصان ہوتا ہے کیا اب اس سے بچ پائیں گے ہم جب independence of institution کے ہم بات کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you let me professionally comment on these two bills جو سب سے پہلا بل ہے جو oil and gas regulatory authority amendment bill 2022 ہے وہ یہی چیز کرتا ہے کہ automaticity of passing on جو determined tariff ہے augra کا یعنی کہ as a regulator وہ چالیس دن میں اگر حکومت کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ current حکومت ہو یا کوئی previous ہو یا آنے والی ہو اس کو پاس آن کرنا ہے ہم بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے اور میں خود involved تھا جب ہم نے نپرا کو بھی amendment کی کہ نپرا میں ایک automaticity create ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ fuel price adjustment کے لیے حکومت کے پاس نہیں آنا پڑتا وہ automatically ہر منت کر دیتے ہیں میں لکھنے والوں میں سے تھا اس amendment کا یہ جو اب amendment ہے اس سے ہی ہوگا کہ اگر چالیس دن میں حکومت gas کی prices نہیں پاس آن کرتی جو augra determine کرتی ہے تو automatically augra اس کو پاس آن کر سکتی ہے اس سے جو circular debt کا build up ہے جو کہ اس وقت کافی ایک پرسند of GDP تقریبا سوا پانسو ارب کا ہے ہمارے gas sector میں اس میں آنے والے دنوں میں جو flow ہے وہ کم ہوگا دوسرا جو bill ہے وہ ہے weighted average cost of gas ابھی آپ یاد رکھئے کہ پاکستان میں 70% gas domestic ہے اور 30% gas جو ہے وہ imported ہے imported gas کا مطلب ہے جو RLNG جی پر RLNG کو اب تک ہم نے ring fence کیا ہوا تھا اس کی قیمت کو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے compared to the local gas یعنی کہ اس کی قیمت 2280 روپے پر MMPTU ہے جبکہ local gas کی قیمت obviously بہت کم ہے سو اس کی weighted average cost جب آپ بنائیں گے تو یعنی کہ 70 اور 30 ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ already inflationary environment میں ایک cost کا rise آئے گا اب اس cost کے rise کو حکومت میں سٹیگر کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ جو ہمارے vulnerable segment of domestic society ہیں جو کہ کم gas استعمال کرتے ہیں صرف چولہ جلاتے ہیں ان پہ جو gas کا اجلاح وہ point add کیا کہ vulnerable population ہے جو زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان کے لئے حکومت نے ایساس پروگرام سے launch کی ہے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید ایسا card بھی launch کر دیا جگر اسے petrol بھی انہیں تھوڑا سستہ مل جائے گا تو کیا یہ gas کے معاملے میں بھی ہوگا جس سر نے کہا بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے اور عوام کی بہتری بات ہے کہ سرٹن یونٹس پہ ان کو سبسیڈی ملے جو بلکل صرف چولا جلا رہے ہیں اور جو بلکل کم استعمال کرتے ہیں گیس کو اور ان کے اوپر کم استعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جو پرائیس ہے وہ ان کو کم پی کرنی پڑے تاکہ جو کم تنخواہدار لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے بھی نیچے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ پیسے نہ دینے پڑے بلکل ٹھیک سابر بلوچ صاحب آپ بھی متفق ہیں کہ یہ اچھی سجیشن ہے بلے آپ اپوزیشن میں سارل لیکن اچھی بات خیر مقدم تو کرنا چاہیے نہیں وہ تو جو اچھی بات ہوتے خیر مقدم اس کو کرنا چاہیے بلکل چھیک ایک چیز جو میں بتاتا ہوں آپ کو حکومت کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی بلکہ ان کو دیکھنا اس چیز کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سبسیڈی دیتے ہیں سبسیڈی دیتے ہیں سبسیڈی آپ ان لوگ کو بھی دیتے ہیں پرس کو بجلی کو لے رہے یا گیس کو لے رہے اگر آپ سبسیڈی پرس کو بجلی میں دے رہے تو سبسیڈی ان لوگ کو بھی avail کر رہے جس کے گھر میں 20 air کنڈیٹر لگے میں تو سبسیڈی اس کو بھی آپ دے رہے تو غریب کو کیا فائدہ مل رہے ہوں سبسیڈی تو غریب کو مل رہی ہے سبسیڈی تو ایسے یہ وہ کسی ایسے شخص کو نہیں مل رہی جس کا جو بہت زیادہ فون یوز کرتا ہو جو باہر گھومتا پھرتا ہو باہر مول مالک جاتا ہو جس کے ذرائع آمدن زیادہ ہو جس میں گھر میں اور افراد کمار ہیں ان کو نہیں ملے گی سبسیڈی ان کو ملے گی سبسیڈی ایک ہی ہے گریب کو پراریٹی نہیں ہے بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر انڈسٹریز کو گیس چاہیے جو گیس یہاں کھم ہے جو انڈسٹریز کو پورا نہیں ہو سکتا آپ ڈومیسٹک گیس کو کھم کر کے انڈسٹریز کو دے رہے ہیں جو پیپل پارٹی نے نہیں کیا پیپل پارٹی نے پریوریٹی ہمیشہ سر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک یوزر کو ہی صرف گیس مل جائے انڈسٹریز کو نہ مل انڈسٹریز ٹھپ ہو جائیں آرڈرز جو مل کمپلیٹ نہ کر پائیں جو وہ کمان نہ پائے دیکھو میں ارز کر اس مل میں اگر کوئی ریویڈیو دے رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو غریب طبقہ ہے اب طبقہ جو ہے وہ کمات ہو رہا ہے لیکن اپنے لئے ٹھیک ہے صرف پائنٹ آگیا یہ پائنٹ آپ کا اچھا ہے یہ پائنٹ آپ کا اچھا وقت کی قلت تھی معذرت کی پائنٹ ہی پرا کے ختم ہو کہ ایک عام آدمی کی بات ہونی چاہیے ایک عام آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے یہ جو مارجنز ہوتے ہیں جو کمانا ہوتا ہے وہ چاہے انڈسٹریلس کمائے وہ کوئی بھی کمپنی والا کمائے کوئی بھی مل مالکان کمائے لیکن وہ پاس آن ہونا چاہیے اس کی بات امران خان صاحب نے کی تھی اس پر میک پروگرام آلڈی کر چکے ناظرین وقت ہو گئے ختم ملاقات کل کریں گے موسیقی